ہمارے ہاں یہ بھی ہے صرف اولاد کا مسئلہ نہیں ہے اولادِ مادینہ پیدا ہوتی ہے اولادِ نرینہ پیدا نہیں ہوتی تو کچھ لوگ اس لئے بھی خواتین کو طلاق رہ دیتے ہیں اور یہ رویہ تو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو رویہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شخص سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے اس میں ایک ذرے کے برابر بھی اس خاتون کا قصور نہیں ہے وہ مو موڑ لیا اور طبیعت کے اندر تقدر پیدا ہو گیا مجھے بتائیے زچہ اور بچہ کے لیے جو ولادت کے لمحے ہیں موت و حیات کے لمحے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو خاندان کی طرف سے اس کو محبت ملتی ہے وہ خاتون کے دکھ کو مٹا دیتی ہے اس تکلیف کو جو درد کو احساس اس کو جو ہوا ہوتا ہے وہ زندگی موت کے شکنجے سے وہ نکل کے آتے ہوتی اب اس کے بعد جو رویہ خاندان کی ہوں گے اور قصور کیا ہے اس کا قصور اس کا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو یہ بظاہر اس کا قصور نکال رہے ہیں یہ اس کا قصور نہیں نکال رہے ہیں یہ اللہ پر غصہ ہے یہ اللہ سے ناراضگی ہے کہ اس نے ہمیں بیٹی کیوں دیئے اور پھر تیسری مرتبہ جب اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو ایک ایک لمحہ اس خاتون کا رنگ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اللہ اتا کرے اور میرے ساتھ اب رویہ کیا ہوگا یعنی پہلی بیٹی کے ساتھ بھی رویہ کوئی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا تلو کوئی بات نہیں اور دوسری بیٹی ہوئی تو پھر رویہ اتنا تلخ ہو گیا کہ میرے لیے زیت کا سامہ بن گیا اب تیسرا مرحلہ میرے اوپر آ رہا ہے تو اب پتہ نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جو ہے اب جب اسے خبر ملتی ہے اس کے کانوں تک یہ پہنچتا ہے کہ اب بھی بیٹی ہوئی ہے تو وہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس خاتون کی وہ لفظوں میں بیان نہیں وہ تو کسی کا سامنا نہیں کر پاتی کہ اب میرے ساتھ میں کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکتی مجھے بتائیے کہ یہ کتنی بدبختی ہے اور یہ اللہ کی تقسیم پہ ناراضی ہونے والا ہے اور آج کل تو یہ بھی ہے کہ حمل بھی ضائع کروا دیے جاتی ہے اور یہ دور جدید کا جو ہے وہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کا طریقہ ہے یہ معلوم کر کے کہ بیٹی ہے تو حمل بھی ضائع کروا دی جاتے تو یہ جو اس زمانے کے اندر زندہ درگور کرتے تھے بیٹیاں یہ دور موجود کا طریقہ ہے تو اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا کرے جس کو چاہے بیٹا عطا کرے جب حضرت حنہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے تُو بیٹا عطا کر اولاد دے میں تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی اور جب مرحلہ ولادت کا آیا تو بیٹی پیدا ہوئی تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام مریم رکھا گیا تو حضرت مریم کی ولادت پر حضرت حنہ اس لیے پریشان ہوئی بیٹی کی وجہ سے نہیں کہ میں نے منت مانی ہے کہ بیت المقدس میں بطور مجاور اس کو رکھنا ہے اور یہ بیٹی وہاں کیسے ہوگی تو جب پریشان ہوئی تو آواز آئی اے حنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم نے جیسی تجھے بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے کبھی بیٹی جو ہے وہ بیٹوں سے بہتر قرار پاتے وہ حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ آپ نے پڑھا قرآن مجید کے دام میں اور جب وہ کشتی پہ گئے تو کشتی کو توڑ دیا پھر آگے ایک بچہ کھیل رہا تھا تو اس بچے کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا حضرت خضر سے کہا کہ اس بچے کا قصور کیا تھا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ بچہ اس کے والدے نیک ہیں لیکن یہ بڑا ہو کے سرکش ہوگا کفر و تغیان میں مبتلا ہوگا جس کی اثرات والدین تک پہنچیں گے تو میں نے اس کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا کر دے گا ان کے والدین کو اور علماء تفسیر نے لکھ رہا ہے کالیس ناولہ پانی پتی نے تفسیر مذری میں باقی لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی جگہ اس کے والدین کو بیٹی عطا کی جس کی نسل سے ستر نبی ہوئے تو وہ جو بیٹی عطا ہوئی اللہ نے اس کو کتنی برکتوں سے مات اور وہ بیٹا کے زندہ رہتا تو حضرت خضر بتا رہے ہیں قرآن نے یہ باقیہ بیان کیا ہے کہ وہ کفر اور تغیان اور سرکشی میں مبتلا ہوتا اور ماں باپ پر اس کا اثر پہنچتا تو بعض کاتھ بیٹیاں نجات کسی برکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو یہ اللہ کو پتا ہے کس کو بیٹا دینا ہے تو اولادِ مادینہ نصیب ہو یا اولادِ ندینہ نصیب ہو تو اس وجہ سے طلاق دینا کہ بیٹیاں ہوئی ہیں لہٰذا ہم طلاق دے رہے ہیں اور ایسے واقعات روپذیر ہوتے ہیں اور یا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو طلاق دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر اطراز ہے یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے